اسلام علیکم ڈیسٹوئنٹس اینڈ ویوئرز سٹوئنٹس امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے سٹوئنٹس آج کا ہمارا لیکچر کالیگیٹو پراپرٹیز میں سے سب سے پہلی پراپرٹی لورنگ آف ویپر پیشر ہے لورنگ آف ویپر پیشر والے اس کنسپٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ذرا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو کولیگیٹو پراپرٹیز ہیں ان کو ابزارو کرنے کے لیے نیسیسری کنڈیشنز کونسی ہو سکتی ہیں تو یہ ہمارا جو ہماری جو پریویس کلاس تھی اس کے اندر ہم نے کولیگیٹو پراپرٹی کو ان ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا اسی میں سے ایک قویسٹن ہے کہ وٹ آر دا نیسیسری کنڈیشنز ٹو ابزارو کولیگیٹو پراپرٹیز یہ قویسٹن ہے تو یہاں سے یہ جو ہم آج سے آنورڈ جو ہم کولیگیٹو پراپرٹیز ڈسکس کر رہے ہیں مثلا پہلی والی جو ہمارے پاس لورنگ آفیپر پیشر ہے اس قسم کی پراپرٹیز کو جج کرنے کے لیے ہمارے پاس جو نیسیسری کنڈیشنز ہیں وہ کس کے ریلیونٹ ہونی ہے سلیوٹ اور سالوینٹ کے متعلقہ ہی ہونی ہے وہ کیسے ہونے چاہیے ان کی کریکٹریسٹکس یا ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے تاکہ اس سلوشنز کے اندر سے ہم کولیگیٹو پراپرٹیز کو جج کر سکیں تو یہ کوئیسن جو ہے وہ ایسے بنے گا فالوینگ آردنیسیسری کنڈیشنز تو ابزارو کولیگیٹو پراپرٹیز سب سے پہلی پراپرٹی جو ہوگی وہ سلوشن شوٹ بھی ڈالیوٹ سلوشن کو سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے ڈالیوٹ ہونا چاہیے کنسنٹریٹڈ نہیں ہونا چاہیے دوسرا پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ سلوٹ شوٹ بھی نان وولاٹائل سلیوٹ کو نان مولیٹائل نیچر کا ہونا چاہیے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سالونٹ کے اندر ڈالتے ہی وہ فورم سے وپرز میں کنورٹ ہو جائے سلیوٹ کے پارٹیکلز سالونٹ کے اندر سسٹین رہیں مینٹین رہیں تب ہی کولیگیٹیو پرپرٹیز کو ایبزرب کیا جا سکتا ہے تیسرے پوائنٹ ہے کہ سلیوٹ پارٹیکلز شوڈ بی نان ایکٹرولائٹ سلیوٹ نان آئونائزیبل ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ سلیوٹ کو سالونٹ کے اندر مکس کریں اور فورم سے وہاں پہ وہ اپنے آئنز میں کنورٹ ہو جائیں یا دیکمپوز ہو جائیں یہ ہیں پرپرٹیز سلیوشن کے ریلونٹ یا سلیوٹ اور سالونٹ کے مطلقہ اگر یہ پرپرٹیز ہوں گی تب ہی ہم کولیگیٹیو پرپرٹیز کو ایفیشنٹلی طور پر ایبزرب کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک جانب اس سے پہلے لورنگ آف ویپر پیشر کو سمجھنے سے پہلے ہم ویپر پیشر کی بات کرتے ہیں ذرا بریفلی کہ جو ویپر پیشر کیا ہوتا ہے ویپر پیشر is the pressure exerted by the vapors of liquid at equilibrium with liquid at particular temperature کسی کی ایک مخصوص temperature پر liquid کے ویپرز اپنی liquid surface کے اوپر جو pressure سا exerted کرتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے ویپر پیشر فریسپیس میں جو ان میں کیا ہوتا ہے ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس liquid ہوتا ہے اس میں کچھ ایسے molecules بھی ہوتے ہیں جن کی کائنیٹک انرڈی زیادہ ہو چکیتی ہے جب ایک دوسرے سے کلائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کی کائنیٹک انرڈی بڑھتی ہے ان کو شرار سوچتی ہے کہ ہم اس surface کو چھوڑ دیں اور اوپر والی فریسپیس میں چلے جائیں جب وہ اوپر چلے جاتے ہیں molecules تو وہاں پہ پھر سے ان کو ارمان لگتا وہ ہوا ہم نے تو surface چھوڑ دی اب وہ کنڈینس ہو کے دوبارہ سے نیچے آ جاتے ہیں مطلب کیا ہوا کہ ویپر پریشر ایک ایسی سٹیٹ ہے جس میں ریٹ آف ویپر آئیزیشن اور ریٹ آف کنڈنسیشن تقریباً ایکول ہوتے ہیں چونکہ وہاں پہ ایکول بیم سٹیٹ ہوتی ہے اب اس میں یہ جو ویپر پریشر بنتا ہے سالونٹ کا اس میں کمی کا واقع ہونا لورنگ آف ویپر پریشر کہلاتا ہے یہ کمی کب ہوتی ہے دیفینیشن کے سمجھنے سے ہمیں یہ چیز کلیر ہوگی کب جج کیا جا سکتا ہے اس صورت میں کہ جب ایک نان وولٹائل اور نان الیکٹرولائٹ سلیوٹ کو ڈیزال کیا جائے گا سالونٹ کے اندر سالونٹ اپنی پیور سٹیٹ میں ہوگا تب یہ جو مالیکیوز جہاں پہ سالونٹ اپنی پیور سٹیٹ میں اوپر جانے کو ترجیح دے رہے تھے ان کی اس صلاحیت میں کمی ہو جاتی ہے سکیپنگ ٹنڈنسی یعنی فرار ہونے کی جو ان کی ٹنڈنسی تھی ان میں ذرا کمی واقع ہوتی ہے کب جب کہ نان مولٹائل اور نان الیکٹرولائٹ سلیوٹ اس میں ڈیزال کیا جائے گا سالونٹ کے اندر تو اس کمی کا واقع ہونا کیا کہلاتا ہے لورنگ آف ویپر پریشر کہلاتا ہے اب ہمارے پاس یہ تھوڑی سٹرکچر ڈائیگرام ہے یہ والا ہمارے پاس سلیوٹ کا کنٹینر ہے ساری سالونٹ کا کنٹینر ہے یہاں پہ ٹوٹل پیور سالونٹ موجود ہے اس کے سنس میں ہمارے پاس یہ زیادہ ساری یہاں پہ ڈارٹس اوپر فریس پیس میں یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کے اندر اس سٹیٹ میں یہاں پہ ویپر پریشر واضح طور پہ دیکھا جا رہا ہے اب یہ جو ہے نا ہمارے پاس یہاں پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ویپر پریشر جو ہوتا ہے نا جو کہ ایکچل سٹیٹ میں ہوتا ہے اس پہ کنڈنسیشن اور ویپر آئیزیشن پروسس دونوں ایکلتے ہیں کچھ جو ایرو سائن اوپر کی جانب اٹھتے ہوئے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہاں پہ مالیکیوز اس سرفس کو چھوڑ کے اوپر ادھر اکیمولیٹ ہو رہے ہیں اور پریشر اگزرڈ کر رہے ہیں اور سیم ٹائم وہاں پہ کچھ مالیکیوز اپنی انرجی لاس کر کے دوبارہ سے کنڈنس ہو کے نیچے بھی آ سکتے ہیں جبکہ اس کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس اس کنٹینر کے اندر دونوں فینومناز کو دیکھا گیا ہے کہ اس میں سلیوٹ بلیک سپارٹس کو شوڑ کر رہے ہیں وہ ایڈ ہونے سے یہ والے جو سلیوٹ ہیں ان سالونٹ پارٹیکز کے درمیان انٹریکشن بناتے ہیں اور ان مالیکیوز کو اسکیپ ہونے سے روکتے ہیں یعنی ان کو ہنڈرنس کرتے ہیں یہ اوپر نہیں اٹھنے دیتے ہیں ان کو جو ہائی کائنیٹک انرجی مالیکیوز ہیں وہ اپنی انرجی کم کر لیتے ہیں دوسرے سلیوٹ پارٹیکز کے ساتھ بانڈک بنا کے اب یہ یعنی یہاں پہ ویپر پریشن میں کمی آ رہی ہے یعنی یہاں پہ جو سپارٹس ہیں وہ کم بنے ہیں اس کو بولا جائے گا یہاں سے لورنگ آف ویپر پریشن اب اسی چیز کو ہم نے میتھیمیٹیکلی آگے سے لے کے چلنا ہے کیسے بھلا کہ کوانٹیٹیٹیو ریلیشنشپ جو ہے وہ کیا چینج ان ویپر پیشن ڈیو تو ایڈیشن آف نان ایلیکٹرولائٹ اور نان مولاٹائل سلیوٹ پارٹیکلز اینڈ مول فریکشن آف سلیوٹ کین بی گیون بائی راؤڈ سلا جو ہمارے پاس پیچھے پریویس کلاس کے اندر راؤڈ سلا ڈسکس کیا گیا تھا اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جب سلیوٹ اور سالیونٹ ایڈ گیا جائے گا تو وہاں پہ جو کولیگیٹیو پرپرٹیز ہیں ان میں ذرا چینج آئے گا اور اس سینس میں کولیگیٹیو پرپرٹی ہم جو سٹڈی کر رہے ہیں وہ ہے ویپر پیشر لورنگ آف ویپر پیشر اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو وہ والی جو ڈسکسن ہے نا راؤڈ سلا گئی اس کے اندر سے تین ڈیفینیشنیں واضح ہوتی ہیں جو ہمارے پاس دوسری یا تیسری جو ڈیفینیشن بنتی ہے نا اس میں یہ ہے کہ لورنگ آف ویپر پیشر ویل بی ڈیریکلی پروپورشنل ٹو مول فریکشن آف سلیوٹ یعنی کس کے برابر ہوگا جب لورنگ آف ویپر پیشر ہو رہا ہوگا تو وہ دیکھا جائے گا اسی ریشو سے ویپر پیشر میں کم ہی آئے گی جس حساب سے ہم امونٹ آف سلیوٹ جو ہیں وہ اس سلیوشن کے اندر ایڈ کر رہے ہیں میتھمیٹیکلی طور پر اسی نی ورڈنگ کو ایسے ریپیزنٹ کیا جا سکتا ہے کہ ڈیلٹا پی اور پی نارڈ از ایکس ٹو یعنی یہاں سے ایکس ٹو یہ ہے مول فریکشن آف مول فریکشن آف آف سلیوٹ یہ مول فریکشن آف سلیوٹ ہے ایکس ٹو اچھا اب اس شامِ مول فریکشن جو ہے اس سے آگے چلیں اف ایڈ اون ان ٹو رجئے سنی ورڈن آف سلیوٹ اند سلونٹ the mol�و فریکشن آف سلیوٹ مول فریکشن آف سلیوٹ ہمارے پاسمول فریکشن آف یہاں پہ harfo��� مول فریکشن آف سلیوٹ آئے came یہ جو ایکس ٹو مول فریکشن آف سلیوٹ مول فریکشن آف سلیوٹ ظوaves مول فریکشن آف salon is ہمارے پاس مول فrickشن آف یہاں پہ ہوگا مول فریکشن آف salon is یہاں پہ saluted ہوگا کیونکہ یہ جو x2 ہے مول فریکشن آف salon مول فریکشن آف solute can be given as جو کہ ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ x2 مول فریکشن آف یہ کس لحاظ سے ہوگا number of moles of this salute with respect to number of moles of other constituent particles which are present in their solution n1, n2, n3, n4 جتنے بھی number of moles ہوں دوسرے substances کے ان کی ratio نکالی جائے گی اس specific salute کے moles کے ساتھ تو وہاں سے mole fraction فائنڈ ہوگی اب یہ جو mole fraction x2 کی جگہ پہ n2 over n1 plus n2 اب یہاں پہ یہ x2 کی جگہ پہ ہم نے یہ value رکھ دی in dilute solution dilute solution ہوگا تو n2 can be neglected کیوں اس کو ذرا غور سے آپ نے سمجھنا ہے n2 جو ہے number of moles of salute ہیں اگر solution dilute کی سمک ہوگا solution dilute کب ہوگا جب ہمارے پاس solvent جو ہے وہ کافی زیادہ amount میں ہوگا solvent molecules عربوں میں ہوں گے یعنی ان کی particles جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں تو وہاں پہ تھوڑی سی مقدار جو salute کی ہے وہ تقریبا neglectable ہوگی اس کی تعداد کو ignore کیا جا سکتا ہے اب اس لیے number of moles of n2 جو ہیں وہ can be neglected تو اب یہاں پہ یہ والی چیز جب neglect ہو جائے گی تو n2 over n1 یہاں پہ یہ represent کر دیا گیا اب یہاں سے کیا ہوگیا ڈیلٹا پی اور پی ناٹ یہ term ہے lowering of vapor pressure lowering of vapor pressure will be equal to n2 over n1 پہلے ہمارے پاس x2 تھی اس سے ہم نے change وغیرہ کر کے اب یہ n2 کیا ہوں گے number of moles of salute ہوں گے کیسے نکال جاتے ہیں given mass of salute divided by molecule mass of salute اب given mass کو w2 سے اور molecule mass کو m2 سے زیار کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ہمارے پاس یہ ہے n2 n1 جو ہے وہ number of moles of n1 کس کو زیار کر رہا ہے n1 number of moles of solvent اور یہ اس کے لیے فارمولا ہے given mass of solvent divided by molecule mass of solvent given mass of solvent جو ہے وہ w1 سے شو کیا جا رہا ہے اور molecule mass of solvent m1 سے شو کیا جا رہا ہے اب ان چیزوں کو ہمارے پاس n1 کی value یہ نکل آئی اور n2 کی value یہ ہمارے سامنے ہے اب اس فارمولے کے اندر n2 اور n1 کی value put کر دی گئی delta p اور p0 is equal to یہاں پہ n2 کی جگہ پہ یہ چیز w2 اور m2 اور divided by یہاں پہ یہ والا جو main devian ہے اس کے نیچے ہے n1 n1 کی value ہمارے پاس w1 اور m1 ہے تو یہ put کر دی اب denominator کا denominator real numerator ہوتا ہے یہ والا جو ہے na m1 یہ اوپر چلا جائے گا w2 کے ساتھ w2 dot m1 divided by m1 sorry w1 multiplied by m2 یہ ہمارے پاس ایک نئی قسم کی mathematical derivation ہے اب اس چیز کو یہاں پہ اگر ہمارے پاس یہ lowering of vapor pressure کی value معلوم ہو اور ہم molecular mass of salute جو کہ وہاں پہ ایڈ ہوا ہے جس کی بدولت lowering of vapor pressure observe کر لیا گیا ہے اس کو اگر ہم calculate کرنا چاہیں تو یہاں سے اس process کو adopt کرتے ہوئے follow کرتے ہوئے معلوم کر سکتے ہیں دیکھو ہمارے پاس qualitative properties کی ایک application وہ یہ ہے کہ ہم molecular mass of salute which is caused in یعنی qualitative properties which is caused of qualitative property یعنی جو qualitative property کا بیث بنا ہے اس salute کا molecular mass بھی calculate کر سکتے ہیں lowering of vapor pressure کی مدد سے ہم نے molecular mass of salute calculate کرنے کا یہ process دیکھا ہے m2 is equal to یہ جو چیز ہے left side پہ یہ دوسری side پہ آگے divide ہوگی divide ہونے کی صورت میں اس کی denominator ہے وہ numerator بن جائے گا اور جو numerator بن جائے گا اسی طریقے سے یہ والی چیز ہم نے represent کی ہے m2 is equal to w2 dot mean multiply m1 over w1 multiply by p not over delta p ان چیزوں کو میر کرتے ہوئے ہم molecular mass of the salute calculate کر سکتے ہیں جو کہ اس qualitative property کا بیث بنا ہے جو کہ lowering of vapor pressure کا بیث بنا ہے اب یہ والا ہمارا تھا اس سے جو question ڈیرائیو ہوتے ہیں وہ ذرا سمجھ لیں کیسے پہلا question ہم ڈسکس کر چکی ہیں دوسرا question ہے why the vapor pressure of salute decreases while adding salute in it جب ہم solvent کے اندر salute جو کہ non-volatile اور non-electrolite nature کا ہوگا جب وہ add کرتے ہیں تو vapor pressure کام کیوں ہوتا ہے lowering کیوں آتی ہے اس کا cause اس کی reason ہم ڈیٹیئر سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب ہم number of salute which are in term of non-volatile and non-electrolite nature جب وہ add کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ جو solvent کے molecules ہیں ان کے ساتھ وہ جو salutes ہیں وہ کیا کر لیتے ہیں bonding بنا لیتے ہیں یعنی ان کو bond کر لیتے ہیں ان کی escaping tendency کو decrease کرتے ہیں اور as a result وہاں پہ جو vapor pressure of that solvent molecules become low تو یہ ہے اس کا دوسرے کا انصر تیسرا ہے how molecular mass of salute can be calculated from lowering of vapor pressure ہم جو lowering of vapor pressure کا بیث بننے والے salute کے salute ہے اس کا molecular mass کیسے calculate کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس یہاں سے انصر سٹارٹ ہوگا سب سے پہلے آپ نے definition لکھنی ہوگی یہ ایک question ہے بڑا جاندار قسم کا آپ نے اس کو under consideration اور under study رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا salute کا molecular mass وہ کیسے calculate کر سکتے ہیں mathematical یہاں سے جو start ہو رہا ہے process ادھر سے اور ادھر وہاں تک اور detail سے آپ نے اس کے اندر ایڈیشن ورڈنگ کی بھی ساتھ کرنی ہے یہ تھا آج کا ہمارا topic امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو میرے topic اچھی طریقے سے سمجھ آ رہے ہیں تو مجھے سپورٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی